مولانا فضل الرحمن کے درمیان برفے گلنے لگی بلاول بھٹو کی مولانا فضل الرحمن سے ملاقات سربرا جی یو آئی کا پیپلز پارٹی سے مل کر متفقہ مسوودہ لانے کا اعلان کہا ہماری تجاویز شامل کی تو مناسب مسوودے پر اتفاق کر سکتے ہیں بلاول نے ایک بار پھر پچھتے سکتوبر سے پہلے ترامیم کا اندیا دے دیا حکومت کا دو تہائی سے زیادہ نمبرز ہونے کا دعویٰ تحریک انصاف کا پارٹی میں مشاورت کا اعلان کہا حکومت نے وقلہ کے تجاویز پر بریفنگ دی فالیمان کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس آج دوبارہ ہوگا پیپلز پارٹی کی وفاق کے ساتھ صوبوں میں بھی آئینی عدالتیں بنانے کی تجویز مسوودہ سامنے آگیا ججز تکریری کے لیے آئینی کمیشن آف پاکستان کے قیام کی تجویز کہا کمیشن میں ججز اٹرنی جنرل کے ساتھ قومی سمبلی اور سینٹ کے دو دو عرقین ہوں گے کوئی بھی رکھن ججز تکریری کے لیے نام تجویز کر سکے گا ججز کو ہٹانے کا طریقہ کار بھی تبدیل کرنے کی تجویز سنیتر عرفان صدیقی نے کہا شاید بلاول پھٹو نے کسی بات سے یہ تاثر لیا ہو کہ ہمیں مولانا کی ضرورت نہیں ہمیں مولانا کے ووٹ بھی چاہیے اور ساتھ بھی چاہیے حکومت پیپلز پارٹیو اور مولانا کے مصبودات بہت قریب آ چکے ہیں اپنی پریس کانفرنس میں مولانا مصبودے سے مطمئن نظر آئے دو چار دن میں مصبودے کو حتمی شکل دے دی جائے گی پحریک صاف کا پندروں اکتوبر کو ڈی چوک اسلام آباد میں احتجاج کا اعلان وفاقی حکومت کا احتجاج پوری قوت سے روکنے کا اعلان وسیر دفاع خاچاسف نے کہا پاکستان کے خلاف ہر سازش کو پوری قوت سے کچھ لیں گے یہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنا چاہتے ہیں مشیر وزیراعظم رانس زناولہ نے کہا تحریک انصاف کا احتجاج کا فیصلہ ملک دشمن ہے پاکستان کو بدنام کرنے کی اجازت نہیں دیں گے تحریک انصاف سیاسی جماعت نہیں آتاتارڈ نے کہا سازشی ذہنیت رکھنے والے گھر بیٹھ کر سکون کریں شرپ صدر آسر کو رکھنا نہیں ڈالنے دیں گے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا پیٹرول بم اور گالم گلوچ وطیرہ بن چکا ہے ایک صوبے کی طرف سے وفاق پر دھاوہ غیر آئینی تھا ان کے خواہش تھی یہاں لاشیں گریں ملک میں فساد پھیلے دوہزار چودہ میں دی چواک پر سات مہتہ ماشا لگا رہا جنی صدر کو دورہ مطبی کرنا پڑا دھرنوں سے ملک کی معیشت کو اور پر روپیہ کے نقصان پہنچا پولس اور نینجرز نے فسادیوں کی خواہشات کو ناکام بنایا قومی وفات کو ٹھیس پہنچتی تو پاکستان کا امج مجروح ہوتا وزیراعظم کا اسلام آباد کی مختلف شہراؤں کا داراشنگ آئی تاون تنظیم اجلاس کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا بلاول بھٹو کا تحریک انصاف کو ہوش کے ناخن لینے کا مشورہ کہا ایسی ایو کانفرنس کے دوران احتجاد سے گریس کریں چین کے وزیراعظم سمیت اہم شخصیات آ رہی ہیں خود کو محب وطن قرار دینے والی پارٹی ملک کو نقصان پہنچائے گی ملک کو نقصان پہنچا تو پھر تحریک انصاف کو بھی نقصان ہوگا سیاست کریں مگر سیاست کے میدان میں رہ کر مولانا فوض الرحمان نے کہا ایسی ایو اجلاس کے دوران مظاہرے کرنا اچھی بات نہیں ہوگی اوپوزیشن سے بات کی ہے جب دوسرے ممالک کے سربراہان موجود ہوں تو قومی اکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے ایسی ایو میں آنے والے مہمانوں کا دل و جان سے استقبال کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے احنوما علی محمد خان نے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر تحریک انصاف کے احتجاجی کال کی مخالفت کر دی علی محمد خان نے کہا کہ میرا ذاتی موقع ہے کہ ایسی ایو کے موقع پر احتجاج نہیں ہونا چاہیے لیکن ہمیں اسی طرح سے دیوار سے لگایا جائے گا تو پھر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا چیف جسٹس کازی فائزیسا کے ریٹائرمنٹ سپریم کورٹ بار چوبیس اکتوبر کو الویدائی شائعہ دے گی ایڈیشنل ریجسٹرار نے خط لکھ دیا چیف جسٹس کی سربراہی میں فول کورٹ ریفرنس پچس اکتوبر کو ہوگا چیف جسٹس نے الویدائی دینر لینے کے لیے معذرت کر لی کہا تاکی الویدائی دینر پر بیس لاکھ روپے سے زیادہ خرج جاتا ہے پلاو الفٹر نے کہا آئینی ترمیم پچیس اکتوبر سے پہلے ممکن ہے شنگائی تعاون تنظیم اجلاس سے پہلے بھی ہو سکتی ہے تحریک انصاف آئینی عمل کو سبتاز کرنا چاہتی ہے مخالفت براہ مخالفت نہیں چاہتے کل بھی کوشش تھی اتفاق کے رائے ہو آج بھی یہی کوشش ہے مولانا فضل الرحمن نے کہا پیپلز پارٹی سے اتفاق کے رائے چاہتے ہیں اپوزیشن کہہ رہی ہے جلد بازی نہ کریں نون لیگ کب تک ہمیں سپیس دے گی اتفاق کے رائے میں وقت لگا تو حکومت اپنا آئینی حق استعمال کرے حکومت بہت پورا اعتماد ہے کہ ان کے پاس نمبر گیم ہے مولانا فضل الرحمن نے کہا حکومت کا پہلے دیا کیا مساودہ قبول نہیں ہے ہماری تجاویز قبول کریں تو حناسب مساودے پر اتفاق ہو سکتا ہے حکومت کی ترمیم کا تصور حمالے لیے قبول نہیں لچک دکھائیں تو پیشرفت ہوگی آئینی عدالت ہو یا آئینی بینچ اتنا بڑا مسئلہ نہیں انیس بھی ترمیم ختم کر کے اٹھارویں ترمیم کو بحال کیا جائے جو جس تکروری میں پارلمان کا کردار بھی ہونا چاہیے عوام کی خواہشات کو نظر انداز نہ کریں ووٹ دینا ہوتا تو آپ تک دے چکے ہوتے اٹھارویں ترمیم میں نو مال لگے تو اب کم از کم نو دن تو دیے جائیں وفاقی حکومت کا دو تحائی سے زیادہ عراقین کی حمایت کا دعویٰ وزیر قانون آزم نزید آرڈ نے کہا تحریک انصاف اور جیش یوائی سے تجاویز مانگی ہیں نمبر سب کے سامنے ہیں جس رکن کو ترمیم بہتر لگی ووٹ دے گا ترمیم کی حمایت کرنے والوں کی تعداد دو تحائی سے زیادہ ہو سکتی ہے ڈرافٹ میں آئینی عدالت کی بات ہے ججز کا احتساب میرٹ پر تائیوناتی ٹرانسفر شامل ہے پیرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوھر نے کہا آئینی ترمیم کے لیے کوئی ڈرافٹ نہیں تجاویز آئی ہیں آئینی عدالت سے سپریم کورٹ زلائی عدالت کے برابر ہو جائے گی ابھی تک کوئی تفاقرائے نہیں ہو سکا آمیر ڈوگر بولے حکومت کے ڈرافٹ میں بہام ہیں پیپلز پارٹی کے مسعودے میں کلیارٹی ہے پارٹی میں مشاورت کریں گے کسی ایک جماعت یا اس کے رہنما کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو پورا فیڈر بند کرنے سے روکا جائے سندھ کابینہ نے ترجویز منظور کر لی وفاقی حکومت سے کاروائی کی سفارش کی وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا بجلی چوری کا نقصان عوام پر نہیں ڈالا جا سکتا روک تھام کے لیے تقسیم کار کمپنیا خود دکتا ماتلیں وفاقی حکومت کے آئی ایم ایف سے ایم ایف سی آبورڈ پر بات نہیں ہوئی اٹھارویں ترمیم سے متعلق بھی کوئی بات نہیں کی گئی پیپلز پارٹی وہی کرے گی جو ملک کے فائدے میں ہوگا پنجاب حکومت کا چیف منسٹر انسولین پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ دور دراز علاقوں میں بی ایرش یوز کو ہیلتھ کلینک کا درجہ دینے کا فیصلہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیرہ صدارت و جلاز میاں والی جھنگ لہیا آٹک اور جہلوم کی اسپتالوں میں ہیلتھ کلائب قائم کرنے کی منظوری ٹائپ ون زیابتس کے مریض بچوں کو گھر میں ہی انسولین مہیا کی جائے گی مرسلہ میں بات میں شنگھائی تاون تنظیم اجلاس چوہدہ پندرہ اور سولہ اکتوبر کو شہریوں کے لیے متبادل راستو کا پلان جاری ایف سکس جی سکس جی فائیو مارگلہ روڈ سے راولپنڈی جانے والے نائیتھ ہیونیو استعمال کریں فیصل ایونیو سے زیرو پوائنٹ جانے والی ٹرافک نائیتھ ہیونیو کے طرف موڑ دی جائے گی بارکہو سے راولپنڈی جانے والے حضرات قورنڈ روڈ بنی کالا سے رہترار روڈ استعمال کریں راولپنڈی میں چودہ اکتوبر سے سولہ اکتوبر تک بڑی مال بردار گاڑیوں کا داخلہ وامنو قرار راولپنڈی میں دفعہ ایک سو چوالیز بھی نافذ سیاسی استعمال دھرنے جلسے مظاہرے احتجاج پر پابندی ڈبل سواری اور ہوای فائرنگ پر بھی پابندی اطلاق ستنہ اکتوبر تک ہوگا موسیقی